بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے فائنڈنگ سٹیبل رینج آف گین کے اس میں میں کچھ پرابلمز آپ کے لئے سولف کروں گا تو لیٹس سٹارٹ پرابلم 1 ہے کہ ہمیں رینج کے فائنڈ کرنی ہے سٹیبلٹی کے لئے یہ آپ کے سامنے ایک پرابلم گیون ہے لیٹس سی سب سے پہلے ہم اس کا کلوز لپ ٹرانسف فنکشن فائنڈ کرتے ہیں اور کلوز لپ ٹرانسف فنکشن آگیا آپ کے سامنے جی آف ایس ڈیوائیڈ بائی ون بلس جی آف ایس انٹو ایچ آف ایس ہم نے ہمارا سمپلیفکیشن کی یہ ایک اور سٹپ ہم سمپلیفائی کرتے جا رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے now what we have over here is further simplification کے بعد اب ہمیں ہمارا denominator چاہیے راوٹ سٹیبلیٹی کریٹیریہ جو ٹیبل ہے راوٹ ٹیبل بنانے کے لئے تو denominator ہمارے پاس sq plus 2sq minus 3sq minus 6s plus ks plus k سے further simplify ہو کے sq minus sq plus minus 6s plus k plus k finally جو راوٹ ٹیبل ہے وہ آپ دیکھیں کہ sq کے لئے جب ہم فل کریں گے تو 1 پھر ایک جمپ کے بعد minus 6s plus k اور پھر جمپ کے بعد 0 اسی طرح sq کے لئے ہمارے پاس آئے گا minus 1 اس کے بعد ایک جمپ کے بعد k اور 0 تو next time ہم فل کرتے ہیں next time ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ہمیں پہلے column میں already 1 سے minus 1 ایک sign shift مل چکا ہے this means what? کہ system unstable ہے k کی کسی range کی کوئی توکی نہیں بنتی ہے whatever the gain k is your system will stay unstable so اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس طرح کی questions آپ کے پاس آتے رہیں گے جیسی آپ کو table میں اس طرح sign shift نظر آجے تو بس سمجھ لینا ہے کہ system unstable ہے let's move to another example for a unity feedback system with the forward transfer function this g of s is equal to k into s plus 20 divided by s into s plus 2 or s plus 3 find the range k to make the system stable finding the closed loop transfer function closed loop transfer function ہم جانتے ہیں g of s divided by 1 plus g of s into h of s ہوتا ہے h of s کیونکہ 1 ہے for unity feedback system ہے تو ہمارے پاس k into s plus 20 اور simplify کر کے جو ہمارا closed loop transfer function ہے وہ یہ بنتا ہے تو اب ہمیں route stable بنانے i hope کہ ہمارے ساتھ پشلے والی حرکت نہ ہو دوبارہ تو route stable آپ کے سامنے ہیں جو بنا ہوا ہے اس کا 1 آئے گا s cube کے ساتھ اس کے بعد ایک jump 6 plus k پھر 0 پھر 5 آئے گا s square والی term میں پھر 20k آئے گا اور پھر 0 آجے گا تو جب آپ یہاں سے 20k minus 30k plus 5 کریں گے اور divide کر دیں گے 5 سے تو جو آپ کے پاس formula ہوتا ہے s1 کی term find کرنے کا اس سے آپ کے پاس s1 کی term finally آئے گی 6 minus 3k into 0 اور یہ 0 اس لئے آ رہا ہے کہ آپ کے پاس 1 into 0 5 into 0 تو یہ جو 0 والے column ہیں یہ آپ کے اس determinant کو اور اس term کو 0 کر دیں گے finally s0 والی term کو اگر آپ نے find کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے 5 والی term لینی ہے اور 6 minus 3 والی لینی ہے اور اس طرف آپ کے پاس 20k اور 0 ہے تو 5 into 0 تو 0 ہو جائے گا جبکہ یہاں پر آپ کے پاس minus 6 minus 3k into 20k ہو جائے گا آپ اس کو divide کریں گے 6 minus 3k سے final جو آپ کے پاس answer بنے گا وہ ہوگا 20k تو let's see کہ اب ہمارے پاس k کی range stability کیلئے ہم کیسے point کرنی ہے اور کیا نکلے گی وہی table میں نے آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم آئیں گے s1 والی row کی طرف s1 والی row میں دیکھیں 6 minus 3k ہے یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ plus 1 plus 5 تو اگر system کو stable رہنا ہے تو یہ term positive ہونی چاہیے مطلب 6 minus 3k should be greater than 0 this means 6 is greater than 3k اور 3k is less than 6 this means k is less than 2 simplify کر کے اسی طرح s0 row سے ہمارے پاس صرف 20k تھا اگر system کو stable رہنا ہے تو plus 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 اور یہ term بھی positive ہونی چاہیے this means 20k should be greater than 0 k is greater than 0 this is the final condition that we get over here so ان دونوں سے ہمیں جو مل ملا کے answer ملتا ہے وہ کیا ہے k is greater than 0 but less than 2 ان دونوں conditions کو ملا کر میں نے یہاں لکھتی ہے تو simple سا کام آپ نے کرنا کیا ہے جو بھی example آپ کے پاس اس طرح کیا ہے آپ نے route stable بنانا ہے جو جو terms یہاں آتی جائیں گی وہ ان signs کے مطابق آپ نے change نہیں ہونے دینی یاد رکھیں کر یہاں minus 1 minus 5 ہوتا تو میں یہاں پر 6 minus 3k less than 0 رکھتا اور 20k less than 0 رکھتا تو یہاں پر کچھ بھی آجائے x y z بہت بڑی ایک quadratic equation آجائے کچھ بھی آجائے simple آپ نے اس کے آگے greater than 0 equal to 0 یا less than 0 لگانا ہوتا ہے equal to 0 آپ اس case میں لگاتے ہیں جب آپ کے پاس پوری rho 0 آئے آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ اگر دو پولز یا کچھ پولز مجھے جیو میگا ایکسس بجھیں گے تو کیا value ہوگی gain k کی تب آپ 20k کو 0 کریں گے کیا آپ چاہتے ہیں یا اس 6-3k کو 0 کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری rho 0 ہو اور پولز جیو میگا ایکسس بھی ہو تو اگر آپ کو اور بھی کوئی questions ہو تو مجھے بتائیے گا comments میں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ حافظ بھزای mich